اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے امید ہیں ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج جی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی پرفیٹ چکن سٹک کی ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے میں بناؤں گی چیلنجی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چکن کا برسٹ پیس لینے اس کو درمیان میں سے آپ نے کٹ لینے اور اس کی آپ نے فور پیسز کر لینے پھر آپ ایک عدد باول لیں اور تمام آپ نے جو پیسز کیے تھے وہ آپ اس میں ڈال دیں اس کے بعد ہم اپنی میرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس میں ہاف چمچ نمک کا ہاف چمچ آپ نے اس میں کالی مرچ کا ہاف چمچ آپ نے اس میں لسن کا پیس شامل کر کے اس مکسچر کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ ہلا دینا اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا اس کے بعد ہم اپنی سیکنڈ میرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں ہاف چمچ اوریگینوں کا شامل کرنا ہے ہاف چمچ آپ نے دھڑا مرچ کا شامل کرنا ہے اس میں ہاف چمچ چکن تکے پوڈر کا شامل کرنا ہے ہاف چمچ جی آپ اس میں سرکے کا شامل کریں ہاف چمچ چلی سوس ہاف چمچ سویا سوس شامل کر کے اس کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ نکس کر لینا ہے تاکہ جی مسالہ اس کے اندر جلا جائے اس کے بعد آپ نے اس میں ہاف چمچ حلدی کا ہاف چمچ آپ نے اس میں لال مرچ پوڈر شامل کرنا ہے اور اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اس کے بعد جی اب ہم بنائیں گے والٹ سوس سب سے بہلے فرائی پین میں آپ نے تین سے چار چمچ اوائل کے لینے ہیں اس میں آپ نے ایک چمچ لسن کا پیش شامل کرنا ہے اس کو ہلکا سا بھوننا ہے اس میں پھر آپ نے پہلے ایک چمچ میدے کا شامل کرنا ہے میدہ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھتری کی قسم مکس کرنے پھر اس کے بعد دوسرا چمچ آپ نے شامل کرنا ہے اور اس کو آہستہ ستہ کر کے آپ نے mix کرنا اس کے بعد آپ نے اس میں half چمچ کالی مرچ کا half چمچ آپ نے اس میں орیگیانو half چمچ دھڑا مرچ ہے half چمچ نمک کا شامل کر کے nadi krap آپ نے اس میں دودھ کا شامل کرنا ہے اس کو آپ نے آہستہ ستہ کر کے ہلانا ہے جب تک یہ mixture گھارا نہ ہو جائے اس کو آپ آہستہ ستہ کر کے ہلا دیں یہ دیکھیں white sauce تیار ہے اب ہم نے chicken stick fry کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے fry pan میں oil لیا oil کو اچھے طرقے کے ساتھ اپنے برش کی مدد سے پورے فرائی پین میں لگا دیا اس کے بعد جو ہماری چکن سٹک تھی وہ آپ نے آہستہ آہستہ کر کے اس فرائی پین میں ڈال دینی ہے اس شیپ میں آپ آہستہ آہستہ کر کے یہ ساری ڈال دیں اور ایک چیز کا بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو یہ چکن سٹک ہوتی ہے ان کو بالکل آپ نے میڈیم آنچ کے پر پکانا ہے اس کو آپ نے تیز آنچ پر نہیں پکانا ورنہ یہ باہر سے پک جائیں گی جل جائیں گی اور یہ اندر سے کچھی رہیں گی پھر آپ نے برش کی مدد سے اس کے اوپر ہلکہ ہلکہ آئل لگانا ہے اور آپ نے اس کو سمون کی مدد سے ہلکہ ہلکہ پریس کرنا ہے اس کو ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے آپ ہلکہ ہلکہ پریس کریں جب یہ ایک سائٹ سے پک جائیں تو پھر آپ اس کو دوسری سائٹ سے اچھے طریقے سے پکا لیں اور اس کو آپ نے جب یہ ایک سائٹ سے پک جائیں گی تو آپ نے آہستہ آہستہ کر کے اس کو دوسری سائٹ پہ آپ نے اس کو الٹا دینے یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا اس میں براؤن کلر آیا ہے پھر آپ نے اس کو میڈیم آج میں پہلے آپ نے ایک سائٹ کو دس منٹ کے لیے پکانا ہے پھر آپ نے اس کو دوسری سائٹ سے دس منٹ کے لیے پکانا ہے پھر جی آپ نے جب یہ سب پک جائیں تو پھر جی آپ نے اس کو چمچ کی مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو پریس کرنے تاکہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ اندر سے بھی پک جائیں بس پھر آپ اس کو پلیٹ میں نکال دیں وائٹ سوس کے ساتھ جی اب آپ نے اس کو پیش کرنا ہے یہ بلکل پرفیکٹ تیار ہے اور یہ بہت مزے کی بنتی ہیں اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کی ہوتی ہیں آپ اسے نان کے ساتھ یا آپ اسے وائٹ رائز کے ساتھ کھائیں گے یہ بہت مزے کی بنتی ہیں یہ جی آپ کے بلکل تیار ہو گئی ہیں